اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحیم خالد یوٹیوب چینل ویسے تو آپ سب نے بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی لیکن آج میں آپ کو ایک سچی اور حیران کر دینے والی کہانی سناؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں تقسیم ہند کے زمانے میں لاہور کے دو اشائیتی ادارے بڑے مشہور تھے پہلا ترسے کتب کا کام کرتا تھا اور اس کے مالک اتر چند اینڈ کپور تھے دوسرا ادارہ اگرچہ غیر مسلموں کا تھا لیکن اس کے مالک پندت نول کشور قرآن پاک کی تبعات اور اشائیت کیا کرتے تھے نول کشور نے احترام قرآن کا جو میان مقرر کیا تھا وہ کسی اور ادارے کو نصیب نہ ہو سکا نول کشور جی نے پہلے تو پنجاب بر سے عالی ساقھ والے حفاظ اکٹے کیے اور ان کو زیادہ تنخواں پر ملازم رکھا احترام قرآن کا یہ عالم تھا کہ جہاں قرآن پاک کی جلد بندی ہوتی تھی وہاں کسی شخص کو خود نول کشور جی سمیت جوتوں کے ساتھ داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی دو ایسے ملازم رکھے گئے تھے جن کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا کہ تمام دن ادارے کے مختلف کمروں کا چکر لگاتے رہتے تھے کہیں کوئی کاغذ کا ایسا ٹکرا جس پر قرآنی آیات ہوتی اس کو انتہائی عزت و احترام سے اٹھا کر بوریوں میں جمع کرتے رہتے پھر ان بوریوں کو احترام کے ساتھ زمین میں دفن کر دیا جاتا وقت گزرتا رہا اور تباعت اور اشائد کا کام جاری رہا پھر برسگیر کی تقسیم ہوئی مسلمان ہندو اور سکھ نقل مکانی کرنے لگے نول کشور جی بی لاہور سے ترک سکونت کر کے نئی دلی انڈیا چلے گئے ان کے ادارے نے دلی میں بھی حسب سابق قرآن پاک کی تباعت اور اشائد کا کام شروع کر دیا یہاں بھی قرآن پاک کے احترام کا وہی عالم تھا ادارہ ترقی کا سفر کرنے لگا اور کامیابی کی بلندی پر پہنچ گیا نول کشور جی بھوڑے ہو گئے اور اب گھر پر آرام کرنے لگے جبکہ ان کے بچوں نے ادارے کا انتظام سنبھار لیا اور ادارے کی روایت کے مطابق قرآن حکیم کے عدب و احترام کا سلسلہ اسی طرح قائم رکھا آخر کار نول کشور جی کا وقت آخر آ گیا اور وہ انتقال کر کے خالق حقیقی سے جاملے ان کی وفات پر ملک کے طول و عرض سے ان کے احباب ان کے ہاں پہنچے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے کریہ کرم میں شریک ہونے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے ان کی ارثی کو چتہ پر رکھا گیا چتہ پر گھی ڈال کر آگ لگائی جانے لگی تو ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ ہوا نول کشور جی کی چتہ آگ نہیں پکڑ رہی تھی چتہ پر اور گھی ڈالا گیا پھر آگ لگانے کی کوشش کی گئی لیکن بسیار کوشش کے باوجود بے سود یہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین واقعہ تھا پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا لمحوں میں خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ نول کشور جی کی ارثی کو آگ نہیں لگ رہی مخلوق خدا یہ سن کر شمشان گھاٹ کی طرف امڈ پڑی لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور احیران و پریشان تھے یہ خبر جب جامعہ مسجد دلی کے امام بخاری تک پہنچی تو وہ بھی شمشان گھاٹ پہنچے نول کشور جی ان کے بہت قریبی دوست تھے اور وہ ان کے احترام قرآن کی عادت سے اچھی طرح واقع تھے امام صاحب نے پندر جی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کی چتہ جلانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گی اس شخص نے اللہ کی سچی کتاب کی عمر بھر جس طرح خدمت کی ہے اور جیسے احترام کیا ہے اس کی وجہ سے اس کی چتہ کو آگ لگ ہی نہیں سکے گی چاہے آپ پورے ہندوستان کا تیل اور گھی چتہ پر ڈال دیں اس لیے بہترین ہے کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ دفنانا جائے چنانچہ امام صاحب کی بات پر عمل کرتے ہوئے نور قشور جی کو شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ کسی ہندو کی چتہ کو آگ نہ لگنے کی وجہ سے شمشان گھاٹ میں ہی دفنا دیا گیا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ